ہمارے پاس گیٹ ویلز اور گلوو ویل میں کیا فرق ہوتا ہے ان میں بنیادی ان کی چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو ڈیٹیل میں ڈسس کریں اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب دے چینل اور پلک دے بیل آئیکن تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو پرحفت ملتی رہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میکینیکل پہل خودتہ کیا ہے ہم میکینیکل دیوائیس ویچھ ڈیٹس ڈیگولیٹس اور کنٹرول دا فلو بائی اوپننگ کلوڈنگ اور پارشلی سٹاپنگ دا پیسل دا فلو ایسا میکینیکل ڈیوائیس جو فلوڈ کے ڈریکشن کو کنٹرول کرتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے تین کام کرتا ہے جو میکینیکل ویلو ہوتا ہے ڈریکشن کنٹرول ریگولیٹ کرتا ہے کم زیادہ کرتا ہے کنٹرول دا فلو کرتا ہے ابھی اس کی مختلف افتام ہے ہمارے پاس ویلو ہے گیٹ والو ہے آج کی ویڈیو میں ہم دست کنیں گے گیٹ والو اور گلو ویلو کیا ہوتے تو آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون ہم ان کے جو ڈیفرنس ہے جو جن میں فرق ہے وہ ڈیفرنس کرتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے گیٹ ویلز آر آفن یوزد فار آن اپ کنٹرول یہ والے ویلز جو ہوتے ہیں گیٹ ویلز اس کو شٹ آن شٹ آف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ریگولیشن کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا جبکہ جو گلو وال میں ہوتے ہیں وہ یوزلی یوزد فار خلو ریگولیشن جس کو ہم ریگولیشن کے لیے استعمال کریں اگلا فرق جو دونوں میں ہے گیٹ ویلز آفر لیٹل ریزسٹنس تو فلوڈ ان فلی اوپن پوزیشن گیٹ ویلز جب پورا کھلا ہوتا ہے تو بلکل مائنر سی ریزسٹنس دیتا ہے فلوڈ کی گوومنٹ میں یعنی فلو جا رہا ہے اس میں ہلکی سی رکاوٹ دے گا جبکہ جو گلو وال میں ہوتے ہیں آفر ہائی ریزسٹنس ایون ان فلی اوپن پوزیشن گلو وال اگر فلی اوپن بھی ہیں پھر بھی اس میں کیا ہوگا ہائی ریزسٹنس ہوگی اس کے بعد ہے ان اوپننگ اینڈ کلوزنگ جب ہم وائل کو اوپن یا کلوز کرتے ہیں ہینڈ ویر یہ جو اوپر آپ کو ریڈ کلر میں نظر آرہا ہے یہ اپنی جگہ پہ ادھر ہے تو ادھر ہی رہے گا فکس رہتا ہے وائل سٹیم مووز انوارڈ یا آوٹورڈ جو اس میں سٹیم لگی ہوتی ہے یہ آگے میں آپ کو پیچر میں دکھاتا بھی ہوں کہ سٹیم کیسے ہوتی اس کی سٹیکچر کیسے ہوتی ہے اس میں صرف سٹیم انوارڈ آؤٹورڈ موو کرتی ہے جبکہ یہ والا جو ہینڈ ویل ہے یہ آپس میں فکس رہتا ہے گلو وال کی کیس میں بوت ہینڈ ویل اینڈ سٹیم موو انوارڈ آؤٹورڈ وائل اوپنی انڈ کلوزنگ ویل اس میں یہ ویل اور سٹیم یہ دونوں موو کرتے ہیں اپورڈ موو کریں گے یا دون وڈ موو کریں گے اس سے آگے جو گیٹ ویل ہے اس میں پریشر جو ہوتا ہے سمال پریشر ڈراؤپ ہوتا ہے کیونکہ اس کی سٹیکچر ایسی بنی ہوتی ہے کہ اس میں جو پریشر ڈراؤپ ہے وہ کیا ہوگا سمال ہوگا جبکہ گلو وال میں ہائی پریشر ڈراؤپ ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی کین بی انسٹالڈ ان ویریس ڈریکشن یہ مختلف ڈریکشن میں انسٹال کیا جا سکتا ہے جبکہ جو آپ کا گلو وال ہے وہ آپ صرف اور صرف ون ڈریکشن اسٹال کرتے ہیں اس لئے اس کو لینئر ڈریکشنل ویل بھی کہتے ہیں یہ یونی ڈریکشن وال بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے اگر آپ دیکھیں گیٹ ویلز وہی بات جو بھی ہم نے کی کہ یہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کیلئے استعمال نہیں ہوتا بلکہ آناف کیلئے استعمال ہوتا ہے کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ اس میں جو ڈسک ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے اگر آپ اس میں سے میڈیا کو ریگولیٹ کریں گے تو اس کی جو مومنٹ سے ویبریشن پیدا ہوگی اس سے کیا ہوگا آپ کی ڈسک سیٹ سے مسالائن ہو جائے گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کو بار بار اس کی سروس کرنے پڑے گی اور ڈیمجنگ بھی ہوگی جبکہ گلو وال کی کیس میں جبکہ گلو وال کی کیس میں اس میں ٹائٹ کلوزنگ ہوتی ہے اور لیکنج کے چانسز کام ہوتے ہیں جب آپ کو سیفٹی اور لیکنج کنسرن ہوتے ہیں تو اب تب آپ کا کہتے ہیں گلو وال کو پریفر کرتے ہیں اچھا جی جب یہ ڈسک اپورڈ جائے گی تو کیا ہوگا ویل اپن پوزیشن تو ویل اپن ہو جاتا ہے اور پلو سٹارٹ ہو جاتا ہے جب یہ نیچے کی طرف جائے گی ڈسک تو کیا ہوگا آپ کا ویل کلوز ہو جائے گا اور پلو رک جائے گا اب گلو وال کی دیکھتے ہیں گلو وال سیڈز آر پرلیل ٹو دا میڈیا فلو جس طرف میڈیا فلو کر رہا ہے اس کی سیڈ کیا ہوتی اس کے پرلیل ہوتی ہے اینڈ بیکاز آپ اس مومنٹ اس وجہ سے دیریز لیس سیڈ ارائین ان دا اوپنیو میڈیشن یہ والا بھی اس میں ایک اڈوانٹیج ہے اس کے علاوہ اس میں لیکنج کا بھی اڈوانٹیج ہے گلو وال میں یہ ایک اس کی سٹیکچر لائیگرام بھی دکھائی ہوئی ہے گیڈ والا آپ دیکھیں اس میں جو کمپوننٹس ہیں مین مین گیڈ سیٹ ہے یہاں پہ اوپر باڈی ہے اس کی مین مونی ہے پیکنگ رنگ لگے ہیں سٹیم ہے اور ہینڈ ویل ہے یہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر اس کو اوپن اڈ کلوز کریں گے تو یہ والا جو ہینڈ ویل ہوتا ہے یہ اپنے جگہ میں پکس رہتا ہے یہ سٹیم دون وڑ یا آپ موڑی کیا کرتی ہے موڑ کرتی ہے جب اوپر کی طرف موڑ کرے گی تو کیا ہوگا ویل اوپن ہوگا نیچے کی طرف موڑ کرے گی تو کیا ہوگا ویل کلوز ہوگا جس میں اگر ہم دیکھیں ہینڈ ویل آپ کا سٹیم کے ساتھ ریکی کنیکٹڈ ہے اگر آپ کا ویل کو آپ روٹیٹ کرواتے ہیں سٹیم بھی ساتھ ساتھ دونوں چیزیں کمبائن کے ایک پارڈ کے طور پر کیا کرتی ہیں موڑ کرتی ہے اوپر کی طرف جائے گا تو سیم سیمیلرلی اوپن ہوگا ویل دیچے کی طرف آئے گا تو کلوز ہوگا یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے لیے یوزبل رہا ہوگا نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بیرنگ کے حوالے سے ڈسنس کریں گے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کنی سبکرائب دی چینل لائک اور شیئر دی ویڈیو تینکیو